عزت دو عزت دو عزت کرو عزت پاؤ گف ریسپیکٹ گیٹ ریسپیکٹ آپ نے ایک مثل اور بھی سنی ہوگی باعدب با مراد بے عدب بے مراد اصل میں عدب عزت اور احترام ہر انسان کا بنیادی حق ہے یہ خوشگوار تعلقات اور ایک اچھے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے آپ لوگوں کی عزت کریں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے چاہے آپ کسی سے اتفاق کریں یا نہ کریں عزت اور احترام کا دامند ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے سوال یہ ہے کہ عزت کا اظہار کیسے ہوتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں آپ کا لائف کوش ڈاکٹر سید فیصل جدانی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے کیا آپ جانتے ہیں کہ جیپین میں پہلے پانچ سال بچوں کو صرف عدب و عداب سکھایا جاتا ہے جیپانی معاشرہ عزت اور احترام کے گھرد کھومتا ہے روز مرہ کی زندگی میں جیپانی ایک دوسرے سے اتنی عزت سے پیش آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے سامنے والا جو ہے وہ کوئی بادشاہ ہو جیپانی بچوں کو پہلے پانچ سال اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے اور ہوائج ضروریہ کے عدب و عداب سکھاتے ہیں اساتذہ والدین اور عزیز و قارب سے کیسے پیش آنا ہے ان کو بتایا جاتا ہے صفائی سلطائی سکھائی جاتی ہے اور جب یہ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو انہیں دیگر مضامین کے ساتھ ساتھ ایک نئی جاپانی زبان سکھائی جاتی ہے جو کہ کیگو یا کائگو کہلاتی ہے روز مرہ زبان سے ہٹ کر یہ ایک مختلف زبانیں جو خاص طور پر اساتذہ اور بزرگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپانی جب اپنے بڑوں سے ملتے ہیں یا کسی سے بھی آمنے سامنے جب ملتے ہیں تو باقیدہ سر جھکا کر ملتے ہیں جاپانی معاشرہ ایک بہترین مثال ہے جس کی بنیاد باہمی عزت و وقاری عزت و احترام پر ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جاپان کا شمار دنیا کے بڑے اور ترقی افتہ ممالک میں کیا جاتا ہے عزت کا اظہار کیسے ہوتا ہے عزت کا اظہار الفاظ سے عمل سے اور باڈی لینگویج سے ہوتا ہے عزت دینے اور عزت پانے کے کئی فائدے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرنے سے ایک مضبط اور سازگار فضا پیدا ہوتی ہے باہمی اعتباد اور بہتر تعلق پیدا ہوتا ہے باتچیت اور معاونت میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد میں آسانی ہوتی ہے عزت دینے سے خود انسان کے اندر بھی ایک احساس وابستگی ایک جڑے رہنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے جب انسان کو خود عزت ملتی ہے تو اس کی عزت نفس بڑھتی ہے اسے اپنی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے یہ احساس انسان میں قوت ارادی اور قوت اعدمادی پیدا کرتا ہے اس کے اندر ایک حوصلہ و حمت ایک گرم جوشی ایک جذبہ پیدا کرتا ہے بہرحال دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں آپ کو کچھ لوگ ضرور ایسے ملیں گے جن کا عزت لینے اور دینے سے کوئی تعلق نہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں بلکہ قصور ظاہر ہے کہ ان کی تربیت کا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے دور رہنے ہی بہتر ہے لیکن عام طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عزت دوگے تو عزت پاؤگے اور یہ بھی صحیح ہے کہ باعدب با مراد اور بے عدب بے مراد یہ ایک بہت برانا مقولہ ہے اس مقولے کا تعلق ترقی و کامیابی سے بھی ہے اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو گاہکوں کا عدب و احترام آپ کے کاروبار میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخصے لیندین کریں گے جو آپ کی عزت نہ کرتا ہوں ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے اسی طرح اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اپنے افسروں اور مہتحتوں کا عزت و احترام آپ کے لیے جو ہے وہ ترقی و کامیابی کے راستے جو ہے ہمبار کر سکتا ہے اسی طرح گھر میں اگر والدین آپس پہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں تو بچوں پہ بھی اس کا بہت مصبت اثر پڑتا ہے بچے بھی بڑوں کا عدب و احترام کرتے ہیں ہمارے تو دین کا تقاضی ہے کہ ہم بڑے چھوٹے کی عزت کریں اور والدین کی عزت کرنا تو ایک طرح سے فرضی ہے اسات اضا بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں اس لئے اسات اضا کی بھی اسی طرح سے عزت کرنی چاہیے جیسے والدین کی کی جاتی ہے ایک بڑی سخت قسم کی حدیث میان کی جاتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ عدب سے پیش نہیں آتا عزت دینے اور پانے کے لیے چند نقاط ایسے ہیں جنہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے پہلا نقطہ ہے خوش اخلاقی اور تہذیب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر باتچیت کرنا دوسرا نقطہ ہے سچائی و بھروسہ جھوٹ بولنے سے پرہیس کرنا اگر کوئی آپ کو قابل بھروسہ سمجھتا ہو تو اس پر پورا اترنا اسی طرح دوسروں پر بھی بھروسہ کرنا تیسرا ہے تنز و تانے سے باز رہنا اس سے لوگوں کی دل آذاری ہوتی ہے لوگ ویسے بھی ایسے لوگوں کو یا ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے یا ان سے کتاتیں جو ہر وقت تنز و تانہ دیتے رہتے چودہ دل و دماغ کو کھلا رکھنا اور اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اپنی اپنی ایک سوچ ہے پانچوہ ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا دوسروں کی بات صبر و تحمل سے سننا ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور چھڑا نقطہ ہے افو درگدر سے کام لینا غلطی ہے ہر شخص سے ہوتی ہے اگر کسی یہ غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کرنا عزت دینا اور عزت پانا دو طرفہ عمل ہیں عزت دیں گے تو عزت ملے گی ان نقاط پر عمل کرنے سے آپ ایک مضبط اور بہتر ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور جب سب ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں گے تو پورا معاشرہ بہتر ہوتا جائے گا اس لیے آج سے ایک دوسرے کو عزت دیں اور عزت پائیں یاد رکھیں با عدب با مراد بے عدب بے مراد ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئیو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فی امان اللہ